موسیقی جات یا جاتی پر بات کرنا اس کے وسیع میں چڑچا کرنا اس کا استعمال کرنا اس کے اوپر کتاب لکھنا کتاب پڑھنا یا اس کو چوبیسو گھنٹے اپنے ساتھ رکھنا آپ کسی بھی طرح سے اگر اس کا عجکر کرتے ہیں یا من میں لے کے آتے ہیں تو جات یا جاتی جس کو کاشٹ کہتے ہیں اردو میں تو اس کا کوئی نام ہے نہیں کیونکہ یہ عرب کے اندر ہوتی نہیں اور جو کرشن ہیں اس میں بھی اس طرح کا کچھ ہوتا نہیں وہاں سے ایک صد لیا گیا ہے کاشٹ جو یہاں کی جاتی سے فٹ نہیں بیٹھتا تو جتنا بھی جکر آپ کریں گے جتنی بھی چڑچا اس کی کریں گے جتنا بھی بول بالا اس کا کریں گے یہ اتنی ہی بڑی اور مضبوط ہوتی جاتی ہے کیونکہ یہ مائنڈ سے چلتی ہے من سے چلتی ہے برین سے نہیں چلتی دماغ سے نہیں چلتی مستفق سے نہیں چلتی میں یہاں جاتی کا ویڈیو بنانا تو نہیں چاہتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں جاتی کا ویڈیو بناتا ہوں تو جاتی بڑھتی ہے ٹھیک اسی طرح جیسے شیطان کو اگر یاد کروگے تو شیطان آ جائے گا حاجر ہو جائے گا اور شیطان کو یاد ہی نہیں کروگے تو شیطان ختم ہو جائے گا بری بات کو یاد کروگے تو بری بات ہم ایسا قائم رہتی ہے دسمان کا جکر کروگے تو دسمان ہم ایسا جندہ رہے گا اس کا جکر کرنا بند کر دوگے تو وہ مر جائے گا یہاں اس لیے یہ ویڈیو بنانا پڑ رہا ہے کیونکہ کل ویدہ پیپل کے پلیٹ فارم پر جو اون لائن بھی چلتا ہے ورچول اور ایکچول بھی چلتا ہے جمین پر بھی اس کی سبھائیں اور میٹنگ ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں وہاں جو ویدہ پیپل کے لوگ تھے جو پورام لگاتے ہیں انہوں نے ایک سبجیکٹ لگایا جو والمی کی جہنتی کے اوپر آدھر تھا وہاں جو ملکیت سنگھ بہل بہت بڑا نام ہے جو لندن میں رہتے ہیں وہ درسل سارے ہی جتنے لوگ ہیں بھارت میں ان کے یہاں ان کا آنا جانا ہے سبھی لوگ ان کو بلاتے ہیں اور سبھی لوگ ان کی بات بھی مانتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہاں لندن میں جو لوگ آئے یا بردیس میں جو لوگ آئے وہ لوگ یہاں جاتی کے نام سے کوئی نوکری نہیں مل سکتی ان کو یہاں کیونکہ یہاں لندن میں انگلینڈ میں یا یوروپ میں یا امریکہ کے اندر جاتی کا کوئی ریجر ویسن یہاں ہے نہیں کوئی آرشن نہیں ہے تو یہاں جو بھی لوگ کام کرتے ہیں بینہ جاتی کے آدھار پر کرتے ہیں انہیں کوئی جاتی کا فائدہ وہاں نہیں ملتا جیسا کہ بھارت میں ملتا ہے تو پھر یہاں لوگ کیوں جاتی کو ڈھو رہے ہیں کیوں جاتی لے کر یہاں آتے ہیں کیوں جاتی کو یہاں اپنے پاس رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی بار کہا اس بات کو مگر وہ لوگ سنتے نہیں ہیں ان کی باتیں آپ سن سکتے ہیں ویدہ پیپل کا جو آپ ان کی باتیں سن سکتے ہیں جو انیس اکٹوبر دوہزار اکیس کا ویدہ پیپل کا جدہ ہے جڑنے کی ویڈیو لوڈ ہوگا اس میں پوری چرچہ سن سکتے ہیں اور بھی چرچہیں سنتے رہیے کیونکہ بڑے بڑے گھڑمانے لوگ آتے ہیں اس میں ویدہ پیپل میں بہت سارے لوگ اکٹے ہو چکے ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کرنے والے ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں تو وہاں میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو بیدیسوں میں لوگ جاتے ہیں جن کو وہاں سرکاری نوکری میں کوئی بھارت کی جاتی سسٹم کے آدھار پر آرکھن نہیں ملتا ہے وہ وہاں اس لیے جاتی رکھتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو جاتی میں اسٹیپ فائدہ ہوتا ہے اسٹیپ فائدہ مطلب جاتیوں کا جو آدھار ہے بھارت میں وہ کہیں ہے نہیں وہ دراصل ہوا میں ہے مگر ایک ہوا میں سسٹم بنایا ہوا ہے اسٹیپ کا یعنی سیڑھیوں جیسا ہے ایک سڑھی نیچی ہوتی ہے دوسری سڑھی اسے اوپر ہوتی ہے وہ اوپر سڑھی چلی جاتی ہے ویسے ہی جاتیوں کا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کوئی بھی وقتی جاتیوں کے وارے میں کتاب یا کچھ لکھت میں کبھی نہیں دی سکتا کون سی جاتی کس اسٹیپ میں کس میں نہیں ہے مگر پیکٹس میں لوگ ایسا مانتے ہیں یہ والی جاتی اونچی ہے یہ والی جاتی نیچی ہے یہ سب ہوا میں ہے پیکٹس میں ہے مائنڈ سے چلتا ہے اور ایک دوسری جنریشن میں ایک دوسری پیڑی میں مائنڈ سے پرمپرا سے پیکٹس سے ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے آپ کسی وقتی سے پوچھیں گے بھارت میں تیری جاتی کیا ہے کونسی جاتی ہے کس سے بڑی ہے کس سے چھوٹی ہے تو یا کب تجھے پہلی بار پتا چلا تو وہ بتائے گا کہ اس کو جب ہوش آیا تھا تو اسے جاتی کا احساس کب ہوا موشلی لوگوں کو جاتی کے احساس دو بار ہوتے ہیں جب انہیں جاتی کے سسٹم سے فائدہ ہوتا ہے جو اوپر کے پائدان پر ہیں یا جاتی کے سسٹم سے نقصان ہوتا ہے جو نیچے کے پائدان پر ہیں پہلا فائدہ نقصان ہوتا ہے اجت کا یعنی کہ جو اوپر کے سسٹم میں ہیں وہ نیچے والوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ یہ سسٹم جن بھی لوگوں کے حساب سے بنا ہے اس میں وہ لوگ اوپر والوں کی عجت کریں گے فری مجد دیں گے چاہے وہ کیسے بھی ہیں چاہے وہ بلاتکاری ہیں چاہے وہ چور ہیں چاہے وہ بیچاری ہیں چاہے وہ سرابی ہیں چاہے وہ دیش دروہی ہیں مگر ان کو عجت ملے گی اور جو اوپر کے پائیدان پر ہیں وہ ایسا مانتے ہیں سسٹم سے کہ نیچے والوں کو وہ ہمیسا بیچتی دیں گے چوری کریں گے ان کے بچوں سے بلاتکار کریں گے ان کو ماریں گے ان کو پیٹیں گے ایسا پیکٹیس میں سسٹم جن لوگوں نے بھی اس کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے اور کون لوگ مینٹین کریں گے کون اس کو چلائیں گے جن کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو وہاں انگلینڈ کے اندر وہاں جو سٹیپ سسٹم ہے اس میں جو اوپر والا اپنے آپ کو مانتا ہے وہ نیچے والے کو دبا کے اس کا فائدہ لیتا ہے بیدیس میں بھی اس لیے وہاں پر یہ جاتی ہے اور چلتی ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جات یا جات جو سبد ہے جاتی سبد ہے یہ پراشین کال میں کیا تھا بُدھ کے سمیں سے شٹری یعنی اتھیاس چلتا ہے بُدھ سے پہلے بھارت میں کوئی اتھیاس نہیں ہے وہ سب کپول اور کالپنک کتھائے ہیں یا سنی سنائی ہیں مگر بُدھ کے بعد اور خاص طور سے اسوک کے سمیں تو یہ پتھروں پر لکھت بھی آنے لگا کیونکہ اس سمیں تک ارچھر بن گئے جس کو اسوک لیپی بولتے ہیں یا دھملی بھی بولتے ہیں پہلی بار اکچھر بنے وہ اکچھر پڑے جا چکے ہیں پتھروں پر لکھے ہوئے ہیں ان میں سارا اتھیاس لکھا ہوا ہے تو سچا ہی وہاں چلتی ہے کیونکہ کاغذ تو تھا نہیں اس لیے کاغذ کا کوئی اتھیاس وہاں تھا نہیں تو جو وہاں لکھا ہوا ہے اس کے انسار بُدھ کی جو شٹری ہے یا بُدھ سے پہلے کے جو لوگ ہیں یا بُدھ کے بعد کے ہیں ان میں کہیں جاتیگت نام نہیں ملتے کہ جاتیگت نام جو آج کے سمجھ چلتے ہیں وہ نام ہو جیسے آپ جتنے بھی جاتیگت نام 6743 ہیں وہ اس میں کہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ اس میں وہ پالی نائی ہے اور اس میں سونیت بھنگی ہے تو بھنگ عوستہ جو ہوتی ہے وہ بُدھ کی عوستہ تھی جس میں گیان پرابت کی عوستہ بولتی ہے اس کو بھنگ گیانی بولتے ہیں بھنگ گیان بولتے ہیں جو بھنگ گیان پرابت کر لیتا ہے اس کو بھنگی بولتے تھے اور جو محیلا یعنی بھکنی بھنگ گیان پرابت کر لیتی تھے اس کو بھنگا نے بولا کرتے تھے باقی اس سے زیادہ صرف اتنا ہی ہیں کہ راغ اور دویس اور مہمورتہ کو جو بھنگ کرتا ہے اس کو بھنگی بولتے ہیں اور بُدھ سب سے پہلے بھنگی رہے ہیں سونیت نے بھی وہاں دھیان سیکھا اور سونت کے دھیان سیکھنے سے بھنگ گیان پرابت ہوئے اس لیے اس کے نام کے ساتھ سونت بھنگی پڑھا ہوا ہے باقی سارے ہی لوگ بھنگی ہیں جنہوں نے وہ گیان پرابت کیا میں نے بھی بھنگ گیان پرابت کیا ہے ساتھوں دن پرابت ہوتا ہے وپسنا میں کئی بار پرابت کیا ہے آپ مجھے بھنگی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو سبد ہے یہ وہاں سے آتا ہے باقی بھنگ ہونے کا پھر بعد میں وکھنڈن اور ٹکڑے ٹکڑے ہونا آتا ہے کیونکہ جب وہ دکھ کے راہ کے دوس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو بھی بھنگ بولتے ہیں بھنگ وستہ بولتے ہیں تو ایک نام تو یہ آتا ہے مگر بندھ کے سمیے یا بندھ سے پہلے کوئی صفائی کا کام نہیں ہے کہیں کیونکہ چھوٹی چھوٹی پکڑنڈیاں ہوتی تھیں راستے کی ان پر لوگ چلا کرتے تھے تو سڑک تو تھی نہیں جو صاف ہوں گی پکی سڑک ڈاور کی جس کو بولتے ہیں یا بٹو مل کی بولتے ہیں یا تارپل کی بولتے ہیں یا اینٹ کی یا سیمنٹ کی ایسی کوئی سڑک نہیں ہوتی تھی پتھروں کی سڑک بنیاں وہ بہت بعد میں جا جا کے بنیاں اس کو ایک اترا پتھ کے نام سے اس سمیے تھا جس میں پتھھ لگاتے تھے تاکہ ریئر گاڑی وغیرہ کیچھلے میں نہ دسے اسی اترا پتھ سے باہر میں اکتر پدیس نام بنتا ہے تو یہ جو وہاں ایک جاتی کا نام چلتا ہے اس سے یہ کلیر ہو جاتا ہے کہ وہاں صفائی کا کوئی کام نہیں ہے کوئی وہاں بڑے بڑے ایسی محل نہیں ہے جہاں صفائی کرنی ہے گھروں میں لوگ اپنے آپ صفائی کرتے تھے سڑکیں تھی نہیں سابجنک چھیتر کی چیزیں بہت بعد میں آسوپ نے بنوائیں اس سے پہلے اتنی زیادہ تھی نہیں تو لوگ جو رہتے تھے کیونکہ جو وینے پیٹکے اس میں بھکو اپنی صفائی خود ہی کیا کرتے تھے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بھکو اپنی صفائی خود کرتے تھے تو باقی لوگ بھی اپنی صفائی خود ہی کرتے تھے تو یہ بات کلیر ہو جاتی ہے دوسرا سب داتا ہے اپالی نائی کا اپالی نائی کو کہتے ہیں کہ وہ نائی کا کام کرتا تھا ایسا نہیں ہے دراصل پرانے اتھیاس میں ایک اتصم ملتا ہے جو کیس کپن اُس سب ہے یعنی کیس کپن اُس سب کوئی ویکتی جب بھکو بنتا تھا جب بھکو نہیں بنتی تھی تو اس کے جو کیس ہیں کیس مانے بال وہ کاٹے جاتے تھے ان کا کپن ہوتا تھا کاٹنے کو کپن بولتے ہیں کپن کیا جاتا تھا تو اس کو کیس کپن بولتے ہیں اور جو کاٹنے والا ہے اس کو کپک بولتے ہیں کیس کپک یعنی بال کاٹنے والے ویکتی کو کیس کپک بولتے ہیں کوئی ایکسپرٹ ہو گیا ہوگا جو بہت سارے لوگوں کے بال کاٹ کاٹ کر ان کو بھکڑی بھکڑی بناتا ہوا تو یہ وہاں نائی والا جو نام ہے یہ خالی اپالی نائی ہے اگر وہ سچ میں کوئی جات ایسی ہوتی جو بال کاٹنے والی ہوتی تو اس کو وہاں اپالی کیس کپک بولتے وہ ایسا ہے نہیں تو یہ کلیئر ہو جاتا ہے ان دو ناموں کے علاوہ کوئی نام اتحاس میں ملتا نہیں تو 6733 نام ملنے چاہئے تھے چلو اگر دو بھی ہوگئے تو 6737 ملنے چاہئے تھے تو ایسی ہے نہیں خوب ڈھونڈ دیجئے آپ کو اور کوئی جات کے نام ملیں گے نہیں تو جات اور جاتی سبد ہے کیا دراصل جات اور جاتی سبد کہ معنی پالی کے اندر پرانی بھاسا کے اندر ہے اتپکتی ہونا پیدا ہونا ہے کہ بدھریں صاف صاف کا ہے جاتی دکھا جرہ دکھا مرنگ دکھا یعنی جاتی جنم ہونا دکھ ہے بیمار ہونا دکھ ہے جرہ ہونا دکھ ہے بڑھا پا ہونا دکھ ہے ویادی دکھ ہے مرنا دکھ ہے یہ چار دکھ ہونا ہے جاتی دکھا ویادی دکھا جرہ دکھا اور مرنا دکھا یعنی مرنا بھی دکھ ہے تو جاتی کا مطلب اتپتی ہوتی ہے چاہے وہ پیڑ پودوں کی جاتی ہے چاہے جتنے جیو ہیں ان کی جاتی ہے چاہے منصرے کی جاتی ہے منصرے پیدا ہوتا ہے یا آپ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں اتپتی کرتے ہیں اتپن کرتے ہیں وہ بھی جاتی نہ آتی ہے تو جات اور جاتی ہر چیز جو اتپن ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب اس اتپن اور پیدا ہونے کو جات یا جاتی بولتے ہیں تو پرانے سب ہے تو پرانے سمیں میں جب جاتی سسٹم کہیں تھا ہی نہیں اور بہت بات تک بھی نہیں ہے آپ اگر بھارت میں لوگوں کے جاتیگت نام آج دیکھو گے جتنے بھی لوگوں کے نام ہیں جاتیگت جن پہ وہ بہت زیادہ اتراتے ہیں اٹھلاتے ہیں یا اس کا لاب لیتے ہیں یا اس کی ہانی ملتی ہے تو آپ یہ پاؤ گے کہ تیسری یا چوتھی پیڑی سے پہلے یہ نام تھے ہی نہیں آپ خوب دھیان لگا لیجئے کس سے پوچھ لیجئے بہت زیادہ کوئی ہوگا جاگروپ تو اس کا چوتھی پیڑی کا نام سیم ملے گا جیسے میرا نام سدھی دا سنگھ ہے میرے پتاجی کا نام لیکھ را سنگھ ہے مگر میرے جو دادا ہیں ان کا نام کڑھیاں ہے کڑھیاں مطلب جو کڑھیں ہوتے تھے پہلے کڑھیں ہماری لوگ ہوا کرتے تھے کڑھیں مطلب کالے لوگ تو کڑھیاں ہیں کڑھیاں کو کڑھیاں بولا کرتے تھے کڑھے کو کرشن بولنے لگے کڑھیں بولنے لگے تو کڑھیاں ہیں تو کڑھیاں راج سنگھ نہیں ان کا نام تو ایسے ہی جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی آج نام رکھے ہوئے ہیں آپ ان کی تیسری اور چوتھی پیڈی تک جائیے آپ کو نام ہی بنجھ جائے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے جو راج سنگھ نام لگایا ہوا ہے یہ میرے فادر سے ہے دادا سے نہیں ہے اسی پرکار جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو آج نام چل رہے ہیں وہ ان کے دادا یا پردادا سے نہیں ہیں وہ ان کے فادر سے ہیں یا ان کے وہیں سٹارٹ ہوئے ہیں کوئی بہت راجہ کی ونساولی بھی ہوگی کیونکہ راجہوں کی ونساولی یا جو بہت زیادہ جاغنگ ونساولی بھی چلتی ہے تو اس میں بھی آپ کو نام نہیں ملیں گے ہر دعا چلے جائیے آپ وہاں پر یہ لیکھا جوکھا کا کچھ لوگ بیابار کرتے ہیں یعنی جب بھی مرتا تھا کوئی تو ہر دعا لے کے جاتے تھے یا وہاں جا کے اس کا راکھ کو گنگا میں بہاتے تھے اور وہاں جا کے وہ لکھواتے تھے کہ بھئی ہم فلانے گاؤں کے ہیں فلانے آدمی ہیں اور ہمارا جو ونساولی اس میں یہ لکھ دو کہ یہاں بھی مر گیا اور یہاں بھی پیدا ہوئی تو ونساولی چلتی تھی وہ ایک طرح سے ریکارڈ سسٹم ہے وہ ہر دعا میں ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں جو اسی کی روجی روٹی کھاتے ہیں تو وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اگر نام اٹھا گے دیکھیں گے تو نام بدلتے چلے آ رہے ہیں تو یہ تیہ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ پران میں جائیں گے پران مطلب پرانی کہانیوں میں جن کے بتانے والے نہیں ہیں بس پران کہہ کے ساری چیزیں ختم کر دیتے ہیں آپ انہیں کپولک گپ بھی بہت سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی اتھیاسی پرمان نہیں ہے کوئی جگہ نہیں ملتی ان کی کوئی محل نہیں ملتا کوئی سطوک نہیں ملتا کوئی پتھا نہیں ملتا کوئی چنل نہیں ملتا بس اس کو ایسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ پران ہیں پرانی ہیں تو پران اور پرانی کسی کتھا میں بھی جائیں گے تو وہ نام جو اس سمیں چلتے تھے وہ نام اب نہیں چلتے اور بدھ کی جتنی بھی ہشتری ہے یا مہابید جین کی جتنی بھی ہشتری ہے جو ہے آبی لیول ہے اس میں جتنی بھی نام ہیں ان میں بہت کم نام ہیں جو چلتے ہیں جیسے بڑا فیمس نام ہے گوتم بدھ کا تو بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں گوتم کمار یا بعد میں گوتم لگاتے ہیں تو بدھ سے بدھا بن گیا بدھو بن گیا تو بدھی بدھا بدھو فیمس راہ ہے اور جیسے صدہت سے بعد میں صدہت کر دیا تو فیمس راہ ہے مگر صدہ دن نہیں ملے گا آپ کو کم کی صدہ دن بدھ کے پتا کا نام ہے کوئی نہیں رکھتا یا سی ہنو کوئی نہیں رکھتا مگر سنگھ رکھتے ہیں سارے کے سارے سی ہنو کا مطلب ہے سیر جیسی تھوڑی سنگھ تو رکھتے ہیں مگر سی ہنو نہیں رکھتے ہیں یوں ساکھے سنگھ بولا کرتے تھے بدھو تو اسی سے سارے لوگ سنگھ بھی رکھتے ہیں سنگھ کی ایڈنٹیٹی ساکھے سنگھ سے ہی آئی ہے یوں چار اسوک کے سنگھ تھے تو جتنے بھی لوگ اسوک کے پریوار کے رہے ہیں کتنے مصد رہے ہیں وہ سارے سارے سنگھ لگاتے ہیں سنگھ ہوتے ہیں اسوک کا نام میں بڑا فیم فیمس ہے مگر پیچھے کے جو نام ہے وہ نہیں ملے گیا اس کی دھیان دیجئے آپ اس پہ ریچرچ کر لیجئے کہیں جانے کی جو تو نہیں ہے آپ آس پاس میں دیکھ لیجئے تو آپ کو تاجہ ہوگا کہ جو میں نے کہا ہے وہ بلکل ایک 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 اکچھر ٹھیک ہے تو اس کا مطلب جاتی سسٹم ابھی کی پیدائش ہے کیوں پیدائش ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو اس سے فائدہ ہے اور کچھ لوگوں کو اس سے نقصان ہے تو جاہر ہیں جن کو فائدہ ہے وہ تو کبھی سے ختم نہیں کریں اور جن کو نقصان ہے اگر وہ اسے ختم کرنا چاہیں تو انہیں یہی نہیں پتا کہ اس کو ختم کیسے کریں ان کو یہی نہیں پتا کہ یہ پیدا کیسے ہوئی دنیا میں کوئی بھی ویدوان اب تک جتنے بھی ویدوان ہوئے ہیں کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ پہلی جاتی کب بنی کس نے بنائی کیونکہ نہ تو کسی نے بنائی اور جو بنی ہیں وہ آٹومیٹک فینامینا میں ایک دوسرے کو ڈاؤن کرتے کرتے پیدا ہوئی ہے اس لیے پہلی جاتی پکڑے میں نہیں آتی جاتی بننے کا سسٹم پکڑے میں نہیں آتا مگر اس کے پرنام آتے ہیں سارے سارے جتنی بھی کتاب ہیں آپ کو ملیں گی اس کے پرنام کے کارن اس میں میریٹ اور ڈی میریٹ یعنی کہ اس کے نقصان اس کے فائدے کے اوپر چرچہ ہوگی پرنام ہوں گے نقصان اور فائدے ہوں گے اس کی چرچہ ہوگی اور جو نقصان والے لوگ ہیں جو اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں وہ اس کو انیلیٹ کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اپائے بتائیں گے اور جن کو اس سے فائدہ ہے وہ اس کو مجبوط کرنے کے سارے طریقے اپنائیں گے اور وہ اس کو ختم نہیں ہونے لیں اس کا ایک ادھارن ہے کہ بھارت میں جو لوگ مسلم آئے اور بھارت کے لوگ جو مسلم بنے ان کے کہنے سے تو وہاں جو مسلم بنے بعد میں ان لوگوں کی جات اس میں ڈال دی گئی یعنی کہ جتنے بھی دنیا میں مسلم ہیں بھارت ایک ایسا دیس ہے جس میں مسلمانوں میں جات پائے جاتی ہے یعنی کیٹیگری پائے جاتی ہے چھوٹے بڑے کی سٹیپ سسٹم پائے جاتا ہے جتنے بھی عیسائی ہیں دنیا کے عیسائیوں میں جات رہی ہیں مگر بھارت کے عیسائی جتنے بنے جو کنوٹ ہوئے یہاں ان کے یہاں جات ہیں جو سکھزم ہیں اس میں بھی جات آگئی اور وہاں بھی جات ہوتی ہے کیونکہ گروہ نانک نے کوئی چھوٹا بڑا نہیں کہا سب برابر کہے مگر جو لوگ سکھ میں کنوٹ ہوئے وہ سارے سارے جات لکھے آئے جینیوں کے اندر جات رہی ہیں مگر جو بودھشت لوگ اب بن رہے ہیں یا پرانے بودھشت ہیں کیونکہ پورا بھارت بودھشت رہا ہے بھارت میں تو بودھشت کے علاوہ کوئی وقتی تھائی نہیں یا تو یہاں کوئی سکھ تھا تمکہ سکھ پانچ سو سال پہلے بنے ہیں جو مسلم ہیں ان کا جو محمد مصطفیٰ کا جو جرندن ہے وہ چوٹو سال پہلے کا ہے اور جو عیسائی مسیح کا ہے وہ اکیس سو سال پہلے کا ہے اور بودھ کا چھبیس سو سال پہلے کا ہے تو بدھ چھبیس سو سال میں جب انہوں نے دھم دیا اور سوک نے سارا دھم پھلایا تیس سال بعد تو یہاں سارے کے سارے بودھشت لوگ ہی ہوا کرتے تھے یا جین ہوا کرتے تھے مہابیٹ جین مہابیٹ جین بودھ سے انیس سال بڑے ہیں تو یہاں نہ کوئی سکھ تھا نہ کوئی مسلم تھا نہ کوئی حیسائی تھا تو یہاں سارے بودھشت تھے یا سارے سارے جینی تھے تو اس لیے وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو بودھشت ہیں وہ دوبارہ ریوائیت کر کے جب بودھشت بن رہے ہیں اور خاص طور پر ڈاکٹر احمید کر کے بعد میں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو اپنی جات لکھوائی ہے آپ کو عرشت میں ملے گا اگر آپ نے بودھشت میں بودھشت ہونے میں جات لکھوا دی تو پھر آپ کا بودھشت ہونا یا نہ ہونا بے کار ہے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بدھزم تو ختم ہو گیا مر گیا وہ تو اس میں کچھ نہیں بچاتے اگر اس میں کٹیگری لی آئے اس میں سمانتہ کی جگہ سمانتہ لی آئے اس میں پھر کیسے کہ ہو گئے کہ بھگوان بدھ کے دھم میں سب سمان ہوتے ہیں پھر تو سمان ہو گئے نا پھر تو جاتی ہیں آگئیں تو پھر دھم کو چھوڑ دینا چاہیے کوئی فائدہ نہیں اس میں اور اگر دھم کو اپنانا ہے تو سمانتہ سے اپنانا چاہیے تاکہ اس کی گریمہ بنی رہے کیونکہ جات بہت چھوٹی چیز ہے پیدا ہوئی ہے ختم بھی ہو جائے گی اگر آپ چاہیں گے تو من سے پیدا ہوتی ہے من سے ختم ہوتی ہے ابھی ختم ہو جائے گی اگر آپ ابھی اسے ماننا چھوڑ دیں گے مگر دھم نہیں ختم ہو سکتا دھم تو یونیورسل ہے سارو جنین ہے وہ تو ہمیں سا چلے گا دھم بہت بڑا ہے دھم تو بدھ سے بھی بڑا ہے کوئی ویختی جو دھم کو دیکھتا ہے دھم کو اپناتا ہے دھم کا بودھ کرتا ہے دھم کے بودھ کرنے والے کو بدھ بüdھتا ہے بودھی دھم یعنی بودھ دھم کا بدھ بنتا ہے تو بدھ بڑھ بنت سکتا ہے جو دھم کو جانتا ہے دھم ہوگا تب ہی تو بدھ بنے گا اس لئے دھم بڑا ہے بدھ اس کے بعد آتا ہے تو یہ جو جات اور جاتی کی جو چرچا آج ہم یہاں کر رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں آپ کو وہ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ ایک ایسی چیز کو ڈھو رہے ہیں اور ایسی چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کو پیکٹس کر رہے ہیں اور اس کی چرچہ کر رہے ہیں جس کا آپ کو لاب بھی ہو سکتا ہے آپ کو ہانی ہو سکتی ہے تو بیسیکلی آپ اس کی ہانی نہیں دیکھ رہے ہیں اس کا لاب دیکھ رہے ہیں لاب کیا دیکھ رہے ہیں ہم سے نیچے جو لوگ ہیں ہم ان پر داداگری کریں ہم ان سے سارے دھکال دے لے اس ہوا میں بنی ہوئے سسٹم میں سارا سسٹم ہوا میں ہیں کہیں کتاب میں نہیں ہے تو وہ بھی وہی ویوار دے گا جو ویوار آپ نے دیا ہے اس لیے اگر آپ فائدہ جات کا لینا چاہتے ہیں تو جات کیا نقصان لینے کے لیے بھی تیار رہیے اب روئیے مت آپ یہ مت کہیے ہمیں جات میں پتانہ دیدی ہماری موچ کاڑنی ہمارا سر گنجا کر دیا ہم کو کپڑے نہیں پہنے دیئے ہم کو مارا ہم کو پڑنے نہیں دیا ہمارے نوکنیاں چھین لی ہمارا ریل ویسن چھین ل ہم کو ابھی طبے کہا ہم کی بیجتی کی ہم کو ہین کہا ہم کو انکمپیٹنٹ کہا یہ سب جتنی بھی شکایتیں ہیں ان کو چھوڑ دیجئے اگر آپ جات کے سسٹم میں رہتے ہیں اور جات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آپ شکایت کرنے کے ادھیکاری نہیں ہیں آپ جات کا استعمال کر رہے ہیں تو جات کو بڑا رہے ہیں تو جب آپ کو فائدہ ہوتا ہے تب تو آپ بہت بڑیہ کہتے ہیں بہت اچھا ہے تب تو آپ ایک بار نہیں کہتے کہ جات خراب ہے جاتی خراب ہے سسٹم خراب ہے یہ دیس کو بروار کر رہا ہے مگر جیسے ہی آپ کو نقصان ہوتا ہے آپ رونا لگتے ہیں تو دونوں باتیں نہیں چلیں گی اس لیے اگر آپ جات کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں اس پر سمانتا ہے بہبار کرنا پڑے گا چھوڑنا پڑے گا تو چھوڑ دیجئے من سے ہے اس کو چھوڑنے کے لیے کسی سارٹوکٹ لینے کی جوت نہیں ہے کیونکہ جات جب بنی یا جات کو جس نے پرٹس کیا یا جات کو جس نے بنانا کی کوشش کی اس نے لکھت میں نہیں دیا آپ کو کہ آپ کی یہ جات ہے یہ کام ایسے کرے گی یہ ہاں اٹھا لگاؤ اس کا یہاں سائنگ کرو اس کا یہ ہاں پر یہ اسٹامپر پر ہے اس کا یہاں دستہ بھیج ہے اس کا یہاں پتھر پر لکھا ہوا ہے یا یہ آپ کو ایسا ماننی پڑے گی یا یہ پنچائط میں یہ پاس ہوئی ہے یا یہاں راجہ نے اس کا دنکا پٹوایا ہے یا میہے اس نے اس کو ایسا کہا ہے کچھ نے ہوا ہے بس پیکٹس کچھ لوگوں نے جنہوں نے اپنے آپ کو اوپر رکھنا چاہا اور یہ ادھکار رکھا کہ ہم اوپر رہیں گے تو ہم کو فری میں سب چیز ملے گی فری میں اجت ملے گی فری میں پیسہ ملے گا فری میں موقع ملے گا فری میں مان سمان ملے گا سارے ادھکار فری میں ملیں گے ان لوگوں نے اس کو بنایا اس کو پیکٹس کی آپ سے اس کو پیکٹس کروایا لاغو کروایا آپ نے اس کو مان لیا تو ان کو دینا پڑے گا کیونکہ آپ نے مان لیا ہے اگر آپ نہیں مانیں گے تو تھوڑا سنگرس ہوگا کیونکہ جس کو فری میں مل رہا ہے جس کو ہر چیز جاتی کے بڑے ہونے کے نام پر مل رہی ہے وہ تو اپنا عدھکار اتنے آسانی سے چھوڑے گا نہیں کیونکہ اسے تو فائدہ ہے کتنی مشکل سے سسٹم بنایا ہے کوئی ایک دن میں سسٹم نہیں بنایا ہے چار سو پانچ سال کم سے کم سسٹم بنانے میں لگی ہیں کتنی کہانیاں سنائی ہیں کتنا پرانا لکھا ہے کتنے گرنت لکھے ہیں باوہ سوا میٹ کر کیا کہتے ہیں جاتیوں کی جو جڑ ہے وہ پرانوں میں اور ان گرنتوں میں ہیں جن کی کہیں کوئی ہشٹی یا اتھیاس نہیں ہے اگر آپ ان گرنتوں کو ان چیزوں کو مانو گے تو آپ کو جاتی ماننی پڑے گی کیونکہ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کی جاتی ایسی ہے اس میں پیکٹس کرائی ہے کیا پیکٹس کرائی ہے اس میں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں جن کے آدھار نہیں ہیں وہ جاتی کو ایشٹا بلسمنٹ کرنے کے لیے استھاپت کرنے کے لیے کہانیاں بنائی ہیں کیا کہانیاں ہیں پلانا آدمی ہیں اس کو پڑھنے کا دھکار نہیں ہے اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کا سر کاٹ دیا پھر کہانی آئے گی پلانا آدمی ہیں اس کا کام صرف کپلے دھونے کا ہے وہ کپلے دھوتا ہے پھر ہاتھ جھوڑتا ہے پلانا آدمی ہیں وہ صرف سیوک ہے وہ سیوک کرے گا وہ ہمیسا چونوں پر بٹھا رہتا ہے ہاتھ جھوڑ کے رہتا ہے اور وہ اپنے جس کی سیوہ کرتا ہے اس کو اپنا سوامی مانتا ہے کیا کہانی ہے کہ یہ جو بانر سینہ ہے یہ ہمیسا جو سیوہ کرتی ہے تو وقتی کو بانر سینہ سے بھی کمپل کر کے بتایا ہے یعنی سیوہ دارت تو بتایا کے ہے کہ یہ یہ جو ورگ ہیں ان کے یہ یہ کام ہیں ان کو یہی کام کرنے ہیں اس کام کے اطرق تو کوئی کام کرنا ان کو الاؤ نہیں ہے اگر وہ کام کریں گے تو ان کو دنڈ ملے گا وہ بول نہیں سکتے کچھ لوگ سستر نہیں رکھ سکتے ان کو سستر رکھنا الاؤ نہیں ہے یعنی اس میں اسپیسیفائی کیا ہوا ہے کہ کون کون سے چیچ کر سکتے کون کون سے نہیں اور وہ کہانیوں کے مادھم سے اور کہانیاں کہیں سرٹیفائیڈ نہیں ہیں کہانیوں کا کوئی اتھیاس نہیں ہے کہانیاں ساری ساری پران ہیں پرانی ہیں کس نے لکھیں کب لکھیں کیسے لکھیں اس کی کوئی ونسابلی بھی نہیں ہے وہ کوئی پڑھا ہوا تھا یا نہیں تھا کس اسکول میں پڑھا کہاں پڑھا کوئی اس کی ڈگری اور سارٹیف کر بھی نہیں ہے پر اس کی پیکٹس کرائی جاتی ہے ان کہانیوں کو بار 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 بچپن سے لے کے آپ کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے آپ کی مہیلاؤں کی دماغ میں ڈالا جاتا ہے مہیلہ اور بچے کبھی پوچھتے نہیں ان کو لگتا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ہمارے ماباپ نے بھی سنا انہوں نے ہمیں ماننا چاہیے اور وہ اس کو مانتے سے لے آتے ہیں یہ اس کی پیکٹس ہے اس پیکٹس میں اگر آپ رہیں گے تو اس کو پھر سمجھ نہیں پائیں گے اس لئے یہ تھوڑا ہٹیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا یا پوچھیں گے حالانکہ کوئی بتائے گا نہیں اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ جاتی کا اسٹابلیسمنٹ کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے کیسے یہ یہ پیکٹس کرائی جاتی ہے کیسے اس کی کہانیاں ہوتی ہیں کوئی نہیں بتا سکتا آپ کو اس لئے نہیں کہ کوئی آپ کو بتانا نہیں چاہتا اس لئے کہ کسی کو پتا ہی نہیں ہے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ جنہوں نے یہ سسٹم بنایا اور جنہوں نے اس کی پیکٹس کی وہ تو جا چکے اور انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ ہم یہ سسٹم بنا رہے ہیں اس کی پیکٹس کرنا تو اس کا فائدہ ہوگا جس کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس پیکٹس کو ہر حالت میں لاغو کرے گا اور جس کو فائدہ نہیں ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے یا تو وہ نقصان اٹھاتا رہے اور یا پھر اس کو گروہ کرے تو وہ جان چھوٹ سکتی ہے تو بات بن سکتی ہے تو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس لیے جو جات یا جاتی ہے وہ جو بھارتی سمدھان کے اندر ہے باوہ صاحب امبیٹ کرنے کبھی آرکشن نہیں مانگا باوہ صاحب امبیٹ کرنے جاتیاں ختم کی باوہ صاحب امبیٹ کرنے کوئی جاتی کا سنگھر میں نہیں ملایا باوہ صاحب امبیٹ کرنے دیکھا کہ جاتیوں سے دیس کا وناس ہوتا ہے دیس کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ لوگ جو جاتی میں جن کو پریکٹس میں چھوٹا کیا جاتا ہے ان کی منوبل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ پوری محنت سے کام نہیں کر پاتے اور ان کو ان کی محنت کا پیسہ نہیں ملتا تو سوشن ہوتا ہے تو سوشن ہونے سے دیس رکھتا ہے کچھ لوگوں کو پیسہ مل سکتا ہے مگر دیس کے سب لوگوں کو اگر نہیں ملے گا تو پرچیجنگ پاور نہیں بڑے گی باجار نہیں بڑے گے کام کرنے منی لگے گا سوبیدھا نہیں آئیں گی مشینہ نہیں آئیں گی سب لوگوں کو آنے جانے کی سوبیدھا نہیں ہوگی سب لوگ پڑھنے پائیں گے بہت ساری بات ہیں جو دیس کی ترقی میں باندھا ہے اس لیے جن دیسوں میں جاتی واد جیسی وفستہ ہے یا بلگی کرنے ہیں وہ دیس ہمیسا ڈوب جاتے ہیں بچ نہیں سکتے تو ختم ہونا جروری ہے بابا صاحب یہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے سارے طرح سے تو اس کو ختم نہیں کر پائے تو انہوں نے اس کے تین بڑے بڑے ٹکڑے کر کے ٹوکنیاں باندھے ایک کہا جو بہت زیادہ دبے کچھلے تھے جن کے پاس میں نہ پیسہ تھا نہ اجت تھی نہ جمینے تھی نہ جایت تھی بس وہ اکلے تھے نہ گھر تھا تو انہوں نے ان ساری کاشٹ کا ایک سڑل بنایا ان کو کہا سڑل کاشٹ جن کے پاس جمینے تھیں اور باقی کچھ نہیں تھا ان کو کہہ دیا OBC یعنی Other Backward Class کاشٹ اور جو جنگلوں میں رہتے تھے ان کا جو سڑل بنایا اس کو کہہ لیا سڑل ٹرائب تو ان کو سڑل ٹرائب کہا اس طرح تین بڑے بڑے انہوں نے سمو بنائے اور چھوٹی چھوٹی کاشٹوں وہ الویدہ کر دیا ختم کر دیا یہ سوچ کر کہ کبھی یہ لوگ سمجھیں گے جانیں گے تو یہ سب ایک ہو جائیں گے تو پورا دیس آگے پڑے گا ایسا سوچ کر انہوں نے یہ سالہ سسٹم بڑھایا مگر جس کو جات سے فائدہ ہے جو جاتی سسٹم کو چلانا چاہتا ہے وہ ایسی ایسٹی OBC نہیں مانتا وہ تو ان کی جات کو الگ الگ کر کے چھوٹے چھوٹے ٹوڑوں میں توڑتا ہے وہ ایسا ہی ہوا ان لوگوں نے جاتی کے سنٹھر بنوا دیئے جاتی کے سنٹھر پر گرب کنا سکھا دیا کچھ لوگ جاگرتی کے نام پہ آئے مگر انہوں نے جاتی ہی کی بات آگے کی اور جاتی کے لوگوں کو کوئی کھٹا کیا یہ سوچ کر کہ جاتی کی بات کریں گے تو جات سے جات کٹے گی مگر جاتی ایک ایسا فینومنہ ہے کہ جتنا اس کا نام لیں گے جتنی اس کے پرٹس کریں گے جتنی اس پورٹلی کو کھولیں گے وہ اتنی بڑھتی ہے اور جتنی بڑھتی ہے اتنی سمجھ سے آتی ہے تو ڈاکٹر امیٹ کر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر امیٹ کر کیا کہتے ہیں کہ انٹرکاشٹ شادی کرنی چاہیے بہت بڑی عباد کہہ کے جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر امیٹ کر جیسا کوئی جانکار ابھی تک تو پوری دنیا میں ہے نہیں موڈنیسٹی میں تو انٹرکاشٹ شادی کرنی چاہیے یعنی کہ جو ایسی ایسی لوگ ہیں وہ آپس میں شادی کریں ایسی ایسی جو لوگ ہیں وہ ایسٹی میں شادی کریں جو ایسی ایسٹی لوگ ہیں وہ او بی سی میں شادی کریں انٹرکاشٹ کا یہ مطلب ہے اس کا پرنام بڑا اُلٹا آیا ہوا کیا کہ انٹرکاشٹ میں انٹرکاشٹ کی بجائے انٹر جو ون ہے اس کی بھی شادیہ ہونے لگیں اور ایسی کہ جو پڑے لکھے لوگ تھے جو کابے لوگ تھے جو بڑے بڑے پدوں پہ لگے جو بڑے ہونہار تھے ہونہار تو پرانے ہیں کیونکہ سمرات اسو کے سمجھ راجہ رہے ہیں موقع ملا پھر بن گئے تو جو اوپر کے ورگ والے لوگ تھے وہ ان لڑکوں کو لے گئے اس سے سماج کا بڑا نقصان ہوا ان لوگوں کو لے گئے تو وہ جو پڑا لکھا نوجوان جو سماج کے لیے کچھ کام کرتا وہ چلا گیا اس کا ورن بدل گیا نام کے لیے بدلا ویسے کوئی عجد و عجد تو ملتی نہیں ان کو وہاں ترسکار تو پورا رہتا ہے میرا بڑا ایکسپینس ہے میں نے بہت لوگوں کو وہ دیکھا ہے مگر وہ ہمیں دھوست دمانے کے لیے تو کہہ سکتے ہیں تو باوہ ساپ کا جو مطلب تھا انٹرکاشٹ کا وہ تھا کہ ایس سی ایس ٹی او بی سی آپس میں شادی کریں اس کا بہت اچھا ریلٹ آنے والا ہے بہت اچھا ریلٹ آئے گا جب بھی آئے گا ابھی کریں گے ابھی آئے گا بعد میں کریں گے بعد میں آئے گا مگر جو انٹر ورگ جو انٹر ونز جو شادی ہوئی ہیں ان سے بڑا نقصان ہوا ان سے ہمارا ٹیلینٹ ہمارا ٹائم ہمارا منی ہمارے ہفٹ سارے کے سارے چلے گئے جو ہمارے حط میں ہمارے فائدے میں آنے والے تھے وہ ان کے ہوئے اور وہاں کچھ لوگوں نے تو ریجر ویسن کا فائدہ اٹھا کر وہاں ان کو ایم پی ایم ایلے یا ان کو بنا دیا جو ہمارے سماج کے کام نہیں آیا تو اس میں سابدہ ہم لینا چاہیے کہ ہمیں ایسی ایسٹی او بی سی میں انٹر کارش شادی کرنی ہے نہ کی ورن میں اپر ورن سے ہمارا کیا لین دینا جو ورن ہیں وہ تو پہلے سے ہی پروسپرس ہیں ان کی تو جکری نہ کریں تو جیادہ اچھا ہے تو یہ سابدہ نہیں بتیں تو بابا ساب نے جو تیسرا جو سب سے имеет بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ یہ مائنڈ سے چلتی ہے جو کاشٹ ہے وہ مائنڈ سے چلتی ہے تو اس کو ختم بھی مائنڈ سے ہی کر سکتے ہیں یہ کاغجوامہ ختم نہیں ہوگی یہ لکھ کر ختم نہیں ہوگی یہ چھلنا مچا کے ختم نہیں ہوگی اگر من سے مانیں گے تو کاشٹ ہے اور من سے نہیں مانیں گے تو کاشٹ نہیں ہے تو بابا ساب امیت کرنے جب وہ ایجیٹیشن کیا اور انگریجوں نے ان کی ایک ڈیمانڈ مانی اور وہاں جب ان کو سیپریٹ الیکٹرول ملا جو ادھکار ملا ہمیں اپنے پرتنی دی کو چننے کا وہ جانتے تھے کہ یہ ادھکار اگر ملتا ہے تو جاتی سسٹم ختم ہو جائے گا کیونکہ پھر تو بعد تک ختم ہوگی نا پھر تو سارا جو ادھکار ہے جو دیس کی جتنی بھی برستہ ہے اس میں برابر بحیثہ رہے گا تو پورا ادھکار ملے گا تو دیس میں ترقی ہوگی کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ دیس میں ترقی ہو تو انہوں نے بابا صاحب پر ایک illegal دواب بنایا illegal دواب کس لئے ہیں جب سمجھو تھا انگریجوں سے تھا تو اگر آپ کو کوئی دکھر تھی تو انگریجوں کے دروار میں جا جانا چاہیے تھا تو آپ کو agitation انگریجوں سے کرنا چاہیے تھا انگریجوں خلاف بنا چاہیے تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اور انہوں نے کمجور بابا صاحب کے خلاف کیا بابا صاحب کمجور کیوں تھے اکیلے تھے سنگ تو تھا نہیں سنگٹم تو تھا نہیں کچھ لوگ تھے وہ بھی دور تھے آج کی سمیہ کوئی جیسے نیٹورپ بنے ہوئے ہیں ویسے تو تھا نہیں تو ان کے خلاف ماحول بنایا گیا کہ ڈاکٹر امیٹ کر گاندھی کو ماننا چاہتے ہیں ڈاکٹر امیٹ کر تو اپنے چھے کروڑ لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں مگر وہ چھے کروڑ لوگوں سے نہ کوئی لیندر نہیں کیونکہ اگر سیپریٹ ریلیکٹر ہو گیا تو چھے کروڑ لوگ ان کے چنگوں سے نکل جائیں گے پھر تو ان کو بوڑ ڈالیں گے نہیں ان سے مطلب نہیں اپنا پتنے دی چنیں گے جو ان کے ساتھ سے کام کرے گا اور جو ان کا دھگا لائے جا کے دے گا اس کو چنیں گے آدھر ویس بھاگا دیں گے تو سمجھوٹے پہ اتنا دواب بنایا گیا کہ بابا صاحب امیٹ کر کی جان کی بھی بازی لگ بگ لگ چکی تھی کبھی بھی ان پہ حملہ ہوتا ہے کبھی مار Thread بھی آئی ہوں گی ہمیں تو اتنا پتہ نہیں ہے مگر آئی ہوں گی Thread بھی Direct Direct آئی ہوں گی تو Illegal سمجھوٹا ہوا گاندھی کے بیچ میں اور Dr. Ambedkar بیچ میں Illegal اس لیے ہے کہ جو سمجھوٹا انگریجو کے بیچ اور Dr. Ambedkar کے بیچ ہوا اس سمجھوٹے کا review گاندھی کے بیچ میں ہونا Illegal ہے وہ آج بھی Illegal ہے اگر آپ سب لوگ اکھٹے ہو جائیں گے ایک ساتھ آ جائیں گے سامرسنگ بنا لیں گے تو ایک جھٹکے میں اس کو legalize کیا جا سکتا ہے separate electron مل سکتا ہے کیونکہ وہ separate electron آج بھی ایسا کیسا intact رکھا ہوا ہے آپ کا کیونکہ اگر کوئی سمجھو تھا illegal ہوتا ہے تو وہ ہمیسا legal ہے وہ آج بھی illegal ہے آپ میں دم ہے تو آپ اس کو declare کر کے legal اور جو legal والا ہے separate electron لے سکتے ہیں اس میں کوئی دکھت نہیں ہے تو باوا صاحب کو کیا دیا گیا کہ باوا صاحب آپ اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے کچھ آرکشن دے دیجئے تو انہوں نے جو دس سال کے لیے پولٹیکل آرکشن دیا اور باقی ہمیسا کے لیے SC, ST, OPC کا جو آرکشن ملا وہ یہ ملا OPC کا تو تبکر لاغو ہوا نہیں وہ تو کاو جو مرہا کیونکہ باوا صاحب نے بڑی کوشش کی تو SC, ST کا جو آرکشن ملا اس ST کے آرکشن میں ایک سرٹ یہ لگی کہ جو سرل کاشت اور سرل ٹرائب کے لوگ ہوں گے جن کے پاس سرٹیفکٹ ہوگا کاشت گا ان کو یہ ادھکار ملے گا کہ ان کو نوکریاں میں اتنے پرسنٹ نوکریاں سرکاری ملیں گی اس میں سرکاری نوکری کا فائدہ تو ہوا مگر اس سے زیادہ نقصان یہ ہوا کہ کاشت دوبارہ سے جوائب ہوگی جندہ ہوئی جو باوا صاحب نے SC, ST, OPC بنا کے تین ڈوبوں میں بند کر کے اور اس کو تریبت دوبارہ بنا کے سمندر میں فیکٹنگ کی تیاری کی تھی اور جس کے لئے 1956 میں انہوں نے باقیدہ ڈیکلئر کیا کہ ہم کو دھم میں آنا چاہیے بدھ میں آنا چاہیے بدھ ہمارے دیش کا سب سے پراہچین اور ہم لوگ بدھشت ہیں سارے کے سارے بھارت میں جتنے SC, ST, OPC ہیں تو پھر ہمیں کاشت سسٹم کی آبسکتہ نہیں ہے اور ہمیں کس چیز کی آبسکتہ نہیں ہے ہم اکھٹے ہو جائیں گے وہ ڈیفیٹ ہو گیا کیونکہ اگر بدھشت لوگ رہتے ہیں اور کاشت کا سارٹیفیکٹ لے کے آتے ہیں تو بدھشت نہیں ہے اور اگر کاشت کا سارٹیفیکٹ لے کے نہیں آتے ہیں اور بدھشت بنتے ہیں تو عدھکار جاتا ہے جو عدھکار بھاوہ سار بڑی مسکل سے لے کے آئے تھے وہ تو کچھ اور تھا ایک طریقہ سے ٹپڑا جو بچا وہ تھا تو کچھ سمجھدہ لوگوں نے کہا کہ بدھشت ہم نیچر سے رہیں گے مند سے ہم بدھشت رہیں گے اور ادھیکار ہم کاشٹ کے سارٹیویٹ سے لے گئے تو آج بھی یہی سمجھ سے آنے والی ہے سینسس میں اگر آپ کو بودھشت لکھوائیں گے تو آپ کو کاشٹ لکھوانی ہے اور کچھ سکھ لکھوائیں گے یا ہندو لکھوائیں گے تو بھی کاشٹ لکھوانی ہے اور اگر کاشٹ لکھواتے ہیں آپ تو بودھشت کا جو فلوسپیہ وہ ڈیفیٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کاشٹ ہے نہیں مگر آپ اس سے گھوڑائی مت کیونکہ بابا ساو امبیٹ کرنے کا ہے کہ کاشٹ مائنڈ سے چلتی ہے من سے چلتی ہے تو آپ کاشٹ اگر لکھوانی پڑتی ہے لکھوائیے کیونکہ جب تک سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا اور ریجر بیسن تو ویسے ہے نہیں جو ہے اس کا فائدہ لیجئے اور من سے دھمک بنیئے بدھشت بنیئے بدھ میں سوانتا رکھئے اس کو جانئے اس کو پہچانئے کیونکہ یہ جو کاشٹ کا فنومینا ہے وہ ہوا میں ہے یہ کہیں جمین پر نہیں ہے کہیں لکھت میں نہیں ہے اس کی صرف پیکٹس ہے اور آپ کو یہ جان کے تاجو ہوگا کہ اس کی پیکٹس آپ کرتے ہیں جن کو فائدہ ہوتا ہے وہ تو اس کا لعب لے رہے ہیں وہ پیکٹس نہیں کرتے وہ تو سب ایک ہیں مگر آپ ٹکڑوں میں ٹوٹے ہوئے ہیں آپ اس کی پیکٹس کرتے ہیں ان کو فائدہ دینے کے لیے آپ اس کی پیکٹس اگر چھوڑ سکتے ہیں اس کو ماننا اگر چھوڑ سکتے ہیں تو جیسے ہی ماننا چھوڑیں گے ایسے کرتے ہی یہ ختم ہو جائے گی اتنا سا ہی دم ہے اس فنومنہ میں دھنے والے سنگم سرین گچھامی سنگم سرین گچھامی تو تیم پی بودھم سرین گچھامی تو تیم پی بودھم سرین گچھامی تو تیم پی دھنم مرسرین گچھامی بھو ثیم پی نمن صرنام گچھانی بھو ثیم پی ساندھوں سلو گچھانی بھو ثیم پی ساندھوں سلو گچھانی تَتِ ایم پی بدھوں سلو گچھانی تاتیم پی غلطم سرم گچھامی تاتیم پی دممم مرسن گچھامی تاتیم پی غمم سرم گچھامی تاتیم پی سنگم سرم گچھامی تاتیم پی سنگم سرم گچھامی تاتیم پی سنگم سرم گچھامی سادو سادو